اسلام علیکم فرنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درکون کول امید ہے کہ آپ سب خیار خیاریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں فریش گھنے کے راستے تو جی جی سن میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن کے بٹن کو پریس بھی لازمی کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ویڈیو کو فل واج کریں لائک کریں کمیٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو فرنڈ ماشاءاللہ سے ہو گیا تھا ناشتے کا ٹائم تو ہم نے ناشتہ کیا ہے تو ناشتے میں تھی گرم گرم تندور کی روٹی اور نام اس کے ساتھ سالم تھا چنے کی دال گرم گرم اور ساتھ میں تھا چٹنی اور صلاح تو ماشاءاللہ سے کھانا ہم نے کھایا اور بہت ہی مزہ آیا کیونکہ گرم گرم کھانا تھا اور بھوک بھی بہت لگی تھی تو اس کے بعد فرنڈ ہم نے کاٹا ہے سوہانجنا ہمارے زبان میں اسے بولتے ہیں سوہانجنا اور اسے مورنگا بھی بولتے ہیں تو یہ ہے سوہانجنے کا درخت تو ہم نے اس طریقے سے ان کے لڑے کاٹے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے پھول اسے بولتے ہیں سوہانجنا مورنگا بھی بولتے ہیں اور سوہانجنا بھی تو بابا درخت کے اوپر چڑھ گئے تھے اور یہ کاٹ رہے تھے تو ہم سب مل کے کزنے اور مل کے یہ لڑیاں کھینچ رہے تھے اور اس کی ہم نے یہ ٹہنیاں جو چھوٹی چھوٹی جس کے اوپر یہ لگا ہوا تھا اسے سب سے بھی بول سکتے ہیں تو ہم نے پہلے ان کی ٹہنیاں توڑی ہیں جس کے اوپر یہ پھل لگا ہوا تھا مدلہ اپنے سوہانجنا تو ہم نے پہلے ان کی یہ لڑیاں توڑی ہیں ایک ایک کر کے ساری تو یہ دیکھیں ہیں ہم سارے جمع کر رہے ہیں تو سب ملکہ ہم نے یہ توڑی ہے تو جب ہم نے ان کو بنایا یہ دیکھے پورا گھر ہی سارا اولٹ پولٹ ہو گیا تھا تو یہ دیکھے ساری ٹہنیاں ہم نے توڑ لیا سوہانجنے کی تو اس کے اوپر سے ہم اس طریقے سے ان کے جو بیج مطلب کے پھول ہے سوہانجنہ ہے ہم توڑ لیں گے ایسے کر کے سارے ٹہنیاں سے اوپر تو فرنڈ اس کی محنت اتنی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں جب ہم نے ان کو دن ہمارا اس میں گیا ہے درک سے لڑی کاٹنے کا اور یہاں سے ٹہنیاں توڑنے کا اور اس کے یہ ہم نے جو سوہانجنہ علیدہ علیدہ کیا ہے بلکل ہی بریگ بریگ اور یہ جو بیج ہے بلکل ہی ہم نے صاف کیا ہے اس کے بعد تو یہ دیکھے فرنڈ یہ سارے ہیں اس طریقے سے ہم نے بنایا ہے تو یہ سارے ٹہنیاں سے ہم نے اسے اتار ہے تو یہ دیکھے فرنڈ ماشاءاللہ سے ٹہنیاں سے اتار کے تو یہ ہو گیا صاف سترہ اور اس کا بنے گا مزیددار والا سالہ تو اس کو تو کرتے ہیں پہلے بوائل بوائل ہونے کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو بوائل اس طریقے سے کرتے ہیں پہلے سے اچھے طریقے سے واش کر کے گرم پانی کر کے پھر ہم اسے ڈال دیں گے اچھے طریقے سے جب یہ بوائل ہو جائے گا ہلکہ ہلکہ گل جائے گا تو پھر اس کا پانی ہم نکال لیں گے اس میں اور پانی ایڈ کر لیں گے اگر گل چکا ہوگا گل چکا ہوگا تو ہم اسے اور بوائل نہیں کریں گے اگر نہیں گلہ ہوگا تو پھر ہم اسے اور بوائل کر لیں گے کیونکہ یہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بیماری کے لئے بھی بہت ہی مفید ہے تو اس کا کڑوا پانی میں اسے سارا نکل جائے گا پھر ہم اس کا پانی چینج کر کے کچھ دیر کے لئے رکھ دیں گے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو سارا اس سے ہم پانی سے نکال لیں گے بلکل ہی اس کا پانی نچوڑ لیں گے بلکل ہی نچوڑنے کے بعد اس کا بنتا ہے سالم اس کے بعد آ گئے تھے مامو کے گھر آپ کی ویلکم کے لئے چکلیٹے جزاک اللہ یہ دیکھیں پرینڈ مامو کے گھر آئی ہوں تو کزن نے میرا ویلکم کیا ہے چکلیٹ کے ساتھ جزاک اللہ ویلکم ہونے کے بعد آگئی تھی کھانے کے باری تو یہ ہے سوہانجنہ جسے مرنگا بھی بولتے ہیں اور سوہانجنہ بھی یہ وہ سوہانجنہ نہیں ہے جو ہم نے توڑا یہ مامو لوگوں نے بنایا ہوا تھا تو انہوں نے ہمیں بولا کہ آکے کھانا کھالو تو ہم نے مامو کے گھر کھانا کھایا ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہوا تھا کیونکہ مامی کے ہاتھوں کا تھا تو کھانا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار تھا تو کھانا کھانے کے بعد ہو گئی تھی گجریلا پارٹی تو مامو لوگ نے بنایا تھا گجریلا تو ہم نے گجریلا کھایا تو ماشاءاللہ سے آج کا دن بہت ہی اچھا گزرا تو یہ ہی کرتی ہوں میں آج کی ویڈیو کا امید کرتی ہوں میرے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمیٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ